موسیقی السلام علیکم ناظرین ام ای کرنٹ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کی اہم قبل حضرباد کے پرانے شہر میں واقعہ خانگی ہسپتال میں دو نو مولود بچوں کی موت ہو گئی یہ واقعہ فلکنو میں پیش آیا الزام آیت کیا گیا ہے کہ انکیو بیٹر کی گرمی کی وجہ سے بچوں کی موت ہو گئی ہے دونوں بچوں کے سینے پر جلنے کے نشانات پائے گئے ہیں بچوں کے ماں باپ نے الزام آیت کیا ہے کہ ڈاکٹرز کی لاپروہی کے نتیجے میں ان کی موت ہوئی ہے کیونکہ بچوں کو انکیو بیٹر میں رکھنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا مزید تفصیلات کا انتظار ہے اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی گئی ہے پولیس مصروف تحقیخات ہے مصروف تحقیخات ہے مرد بچوں کے پائے ہوا اچھے ستہ بول کے ڈاکٹر بولے تھے بعد میں 9.30 وہ ٹائم پر پر بچوں کے پر پڑھر پرابلوں ہیں سیریز ہے دورسا آسپارل دے کے جانب گول کے ڈاکٹر بولے تو وہاں دے کے گئے دورسا آسپارل دے نے بات وہ خنسنڈ ڈاکٹر دے کے بچہ مر گئے بلکہ دو رہے وہ بات مر گئے تو تو ہم ہمیں وہ آسپٹل لکھا ہے دیکھے وہ بچہ تو مر گئے اب نگلیجی سے کیا ہے بلکہ اب اندرسٹریز میں ہی معلوم ہوگا تھا یہ ہے سر بچے کے فوٹو دیکھے تو جو پہلے آسپٹلی جو بچہ پیدا ہوا تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد میں بچے کے چیزٹ کے اوپر جلاوا دکھا ہے جلاوا سکیمی تھوڑا ہوتکے ہیں تھوڑا ہے یہ دکٹرز کا نگلیجنس ہے سر اگر آپ نے بتا رہے کر کس کا نگلیجنس ہے آپ نے ایکسپرٹ نہیں ہے ہی چھوڑی ہی چھوڑی ہی چھوڑا ہوں ہی چھوڑکے وہ اپنے کو کےپ روکے ہی چھوڑا ہوں ایک دکٹرز اپنے دکٹرز اپنے دکٹرز اپنے دکٹرز اپنے پھر اندرسٹریز میں کیا نکلتا اس کو بہنگ گئے کھانوں نے سچ ہے سر سر میں دکٹرز کو بچھے گر آپ کو بچہ ہوسپیٹل تے ریزیشنگ ہوا ہے جب وہ ہوتا ہے کہ جس ہوتا ہے اس میں رکھنے کے ساتھ ہیں تو اس کے خیال بارے رہے ہیں اور اگر اس کے اوپر ایکشن کیا لئے آجیں گے آپ کو اس پرقا ہے وہ سافر میں جاتا ہوں ۔ اگر اس کے ساتھ میں ہمیں کمپلٹ کروں گا ہوں ۔ ابھی کیسے بک کے ساتھ میں اپنا ہے ۔ کمپلٹر کچھ ہو پوسٹم کرنا پڑتا بچے کا بول کہ اس طریقے سے کچھ بولا جا رہا ہے ہیدراباد کے ساتھ ساتھ تیلنگانا کے کئی ازلا بشمول یادری بھونگیر ورنگل محبوباد کریم نگر اور راما گھنڈم میں بارش ہوئی ہیدراباد میں بعض مخامات پر ہلکی بارش ہوئی آج صبح سے ہی شہر میں موسم خوشگوار اور مطلع عبرالوت رہا محکم موسمیات کے عددار ناغر اتنا نے کہا ہے کہ شہر میں آج ہلکی بارش کا امکان ہے میکرو سوفٹ کے بانی بل گیٹس کرونا سے متاثر ہو گئے انہوں نے خود ٹیوٹ کر کے یہ تلع دی انہوں نے کہا کہ معاملی آلامات پر انہوں نے ٹیسٹ کروایا تھا جس پر کوئیٹ نائنٹین سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کے مشورے پر آئیسولیشن میں ہے سہت مند ہوتے ہی وہ آئیسولیشن سے باہر آئیں گے مہاراشترا نونرمان سینہ کے سربراہ راشتہ گری جنہوں نے مساجی سے لارڈ سپیکر ہٹانے کا الٹیمیٹن جاری کیا ہے کو اردو میں دھمکی آمیس خط موصول ہوا ہے ایم این ایس لیڈر بالا ننگ نگر نے دھمکی آمیس خط موصول ہونے کی تلع دی اور کہا کہ انہیں ایک دھمکی آمیس خط موصول ہوا ہے جس سے راشتہ گری کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے بالا ننگ نگر نے وزیر داخلہ دلیب والے سے پاٹل سے ملاقات کی اور دھمکی آمیس خط کے معات سے واقف کروایا سپرنگ کورٹ نے چاہ شمبے کو اپنی ایک تاریخی حکم نامے میں غداری کے قانون پر روگ لگا دی اور کہا ہے کہ بغاوت کی قانون کے تحت کوئی نئی ایف آئی آر اس وقت تک درج نہیں کی جائے گی جب تک کہ مرکزی برطانوی دوری کے اس سے قانون کے دفعات کا اثر نوجائزہ نہیں لے گا جیسے سپرنگ کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے سپرنگ کورٹ کے جسٹس آف انڈیا اہنوی رمنا نے کہا ہے کہ قانون کا استعمال نہ کرنا مناسب ہوگا جبکہ دازیرات ہند کے دفعے ایک سو چوبیس اے کے تحت پہلے ہی سے مقدمہ درج اور جیل میں بند افراد زمانت کے لیے عدالتوں سے رجوع ہو سکتے ہیں تلنگنا ان ایس یو آئی کے صدر بی ونکٹ سمیت ان ایس یو آئی کے اٹھارہ قائدین کی زمانت منظور ہو گئی اور یہ تمام منگل کی رات حیدرباد کے چنچل گڑا جیل سے رہا ہو گئے وہ حضر ہیں کہ ان ایس یو آئی کے ان اٹھارہ قائدین کو اسمان انڈورسٹی میں اٹھارہ قائدین کو اسمان انڈورسٹی میں توڑ پھوڑ کرنے کے الزام اگرفتار کرتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا تھا جو راہل گاندی کے پروگرام کو انڈورسٹی میں مراقب کرنے کے اجازت نہ دینے کے قلاف احتجاج کے دوران کیا گیا تھا راہل گاندی نے اپنے دور حیدرباد کے موقع پر جیل میں ان خائدین سے ملاقات بھی کیے اسی کے ساتھ ناظرین خبر نامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اور ہاں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے راہ coeur شیئر Deutschland کنے کی کنے کی جویر زمان جویر تو شیئر جویر 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 جividade